بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں محمد عاشق سینر سائنٹسٹ اگرانومی ایوب رسرچ حیصل آباد آج کی ویڈیو میں کماد کی سفید مکھی کا علاج بتانا چاہوں گا کہ یہ سفید مکھی جو نے کپاس کی سفید مکھی سے مختلف کیڑا ہے یہ تو میلی بگ کی طرح کماد کے گھنہ جہاں پہ کماد کے اچھی فصل ہو نا وہاں پہ یہ حملہ کرتی ہے اور ایسے لگتا ہے کہ یہ شاید میلی بگ ہے لیکن اسے یہ ہوتی ہے سفید مکھی ہے اس کو کہتے ہیں تو ہوتی تو سفید ہے لیکن گھنے کو کالا کر دیتی ہے اگر ستمبر میں اس کاملہ زیادہ ہوتا ہے تو اس کے اوپر بنیادی بات تو یہ ہے کہ سپریہ کر دی جائے کوئی بھی امیڈا کلو پریاد اسیٹا میپریاد یہ ختم ہو جاتی ہے لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس مرحلے کے اوپر جب کماد آٹھ دس فٹ کا ہو چکا ہو تو یہ سپریہ نہیں ہو سکتی سپریہ کرنا بڑا مشکل ہے اس لئے کوئی خاصی طریقہ جس میں فلڈ سے بھی فلڈ نیچے دوائیاں ہوتی ہیں اور یہ پتوں کے کافی انچائی پہ ہوتی ہے تو وہ بھی کوئی خاص جو زیادہ جو فیونز پیدا کرے وہ اس پہ تھوڑا بہت ایفیکٹیو ہے اس طرح میں میں ایک عرض کرتا ہوں جو کہ آزمودہ ہے کہ کلورپائریفاس ایک لیٹر اور بائی فینٹرین ایک لیٹر ٹرائی آزوفاس بھی ایک لیٹر یہ تینوں ایک ایک لیٹر اگرچہ یہ تین ہزار کے راؤنڈ باؤٹ بنتا ہے لیکن پرابلم اس قسم کا جہاں سویر کیس ہو وہاں یہ تینوں زہریں کلورپائریفاس بائی فینٹرین ٹرائی آزوفاس ہر ایک ایک لیٹر ملا کر دوپیر کے وقت فل دھوپ میں جب ہوا رکی ہوئی ہو اس وقت کماد میں ان کو پانی کے ساتھ فرڈ کرنا چاہیے اس کا پرمننٹ ہیل جو پروفیشنل ہیل ہے وہ تو یہی آیا کہ کماد کاشت کرتے وقت وہ آپ کچھ راستہ چھوڑ لیا کریں ٹریکٹر کی مدد سے یہ بھوم کے ساتھ سپریہ کیا جائے اس کے علاوہ باقی ہربے سائیڈ انسیکٹر سائیڈ فنجے سائیڈ بھی اسی راستے پر چال کر بھوم کے ساتھ سپریہ کی جائیں تو ابھی بھی اس مرحلے پر بھی جو چونکہ پیچز کی صورت میں ہے تو امیڈا کلوپریڈ آپ لے لیں انجن والی مشین سے ان پیچز کو ایک مشین سے آپ کئی اکڑوں تک سپریہ کر سکتے ہیں سارے کماد میں سپریہ بے شاک نہ کریں ضروری تو نہیں پورے کماد میں کریں جہاں جہاں اس کا مسئلہ ذرا سویریٹی میں نظر آتا ہے وہاں سپریہ کر دی جائیں